موسیقی 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 شدت سے ہو رہا ہوتا ہے اور اگین اس کو کنفرم جو ہے وہ آپ ٹیسٹ سے کریں گے ڈنگی کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور ڈنگی کے ٹیسٹ کرانے سے پہلے جو ہمیں نے کہا تھا کہ ٹائفائیڈ میں بھی آئے بلٹ کا سی پی کراتے ہیں تو آپ کو ڈنگی میں کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ڈبلو بی سی کاؤنٹ ہوگا یا پلیٹ لیٹ ہیں وہ کم آئیں گے تو آپ ڈنگی کا ٹیسٹ ٹائفائیڈ کا کلچر بھی کرانا پڑے گا پھر ان ٹیسٹوں کے نتیجے میں آپ ایک چیز پہ شور ہوتا جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ڈنگی ہے یا ٹائفائیڈ ہے ہاں ٹائفائیڈ ہونے کے سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسکول گوئنگ ویسٹ کو بچوں کو اسکول جانے والے بچوں کو ٹائفائیڈ ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اگین اس کی وجہات جو ہیں وہی آ جاتی ہیں کہ وہ ذرا سا کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اسکول میں ہوتے ہیں بغیر ہاتھ ہو جائے وہ چیزیں کھالیتے ہیں یا اسکول کی ٹینٹین سے چیزیں لے کر کے کھالی انہوں نے تو ان میں یہ چانسز ذرا نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں اصل میں ٹائفائیڈ آج کل جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے ٹائفائیڈ ویسے تو عام سی بیماری ہے بہت کومن بیماری بھی ہے اور بہت زیادہ بچے اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں لیکن ٹائفائیڈ کے اندر اب دو قسمیں اور آ گئی ہیں ایک ایم ڈی آر جسے ہم ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹائفائیڈ کہتے ہیں اور دوسرا ایکس ڈی آر ہے یعنی ایکسٹریم ڈرگ ریزیسٹنٹ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ٹائفائیڈ ہوتا تھا تو وہ پہلے فرس لائن جو کچھ دوائیں ہوتی تھیں وہ ان سے ریسپونس کر دیتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا بعد میں کیا ہوا کہ کچھ بہت ساری پہلی جنریشن کی جو دوائیں ہیں اور ان دواؤں سے ٹائفائیڈ کا جرہ سیم جو ہے وہ فائٹ کرنے کی اس کی صلاحیت بڑھ گئی تو وہ جو پہلی کچھ دوائیں تھیں جو اہم دوائیں تھیں جسے ٹائفائیڈ ٹھیک ہو جاتا تھا اب اس دواؤں سے یہ ٹائفائیڈ کا جرہ سیم ریسٹنٹ ہو گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈرگ ریسٹنٹ یعنی چھ دواؤں میں سے چار تین دو دوائیں ہیں جن سے یہ اب ریسٹنٹ ہے پھر اس سے بھی بڑھ کر آگے بات آئی کہ ایکسٹریم ڈرگ ریسٹنٹ یعنی ٹائفائیڈ کی جو چھ آٹھ دوائیں ہیں ان سب سے وہ ریسٹنٹ شو کرتا ہے ایک کا دکھا دوائیں باقی بچی ہیں جس سے اس کو سنسٹیوٹی آتی ہے اور آپ اسے ٹریٹ کرتے ہیں یہ ریسٹنٹ کیوں ہوئی یہ ریسٹنٹ کیوں ہوئی معاشرے کے اندر کیا ہوا کہ دواؤں نے اپنا اثر کرنا چھوڑ دیا جو کہ ٹائفائیڈ کے جراسیم کو جو ہے وہ مار دیا کرتی تھی ان دواؤں نے ٹائفائیڈ کے جراسیم پر اپنا اثر انداز ہونا چھوڑ دیا وجہ یہ ہے کہ ٹائفائیڈ کیونکہ ایک بیکٹیریا ہے اس کے خلاف انٹی بیٹک دی جاتی ہے تو ہمارے یہ انٹی بیٹک کا استعمال بہت بڑھ گیا سلف میڈیکیشن پہ بھی پہنچ چلے گیا دوسرا یہ ہے کہ عموم طور پر عام بخار میں کوئی انٹی بیٹک جو دی جاتی ہے وہ پانچ دن کے لیے دی جاتی ہے ٹائفائیڈ میں یہ ذرا سا لمبے عرصے کے لیے دی جاتی ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ٹائفائیڈ کا بخار وہ واحد بخار ہے جس میں جب آپ پراپر دواغ شروع کرتے ہیں تب بھی ٹائفائیڈ کے بخار کو ٹوٹنے میں پانچ دن یا چھٹے دن جو ہے وہ بخار ریسپونس کرے گا کہ اس سے پہلے بخار آتے رہے گا تو پیرنٹس میں کیوں اس پیدا ہوا پریشانی شروع ہی گیا دو دن ہو گئے ہیں بخار ویسے ہی تس سے مس نہیں ہو رہا تیسرے دن تو ان کی جو ہے وہ ہاتھوں اور پھول جاتے ہیں ڈاکٹر بزل کے دوسری ڈاکٹر کے پیس چلے گئے ان سے دوسری انٹی بیٹک شروع کر دی تو جب آپ کوئی بھی انٹی بیٹک شروع کرتے ہیں تو ایک تو پراپر ڈوز میں دیا جائے پراپر ڈیوریشن آف ٹائم میں دیا جائے ٹائفائیڈ کے بخار کا اومن علاج چودہ دن کا ہوتا ہے تو اب آپ کا بچہ اگر چھٹے دن ٹھیک ہو گیا اور آپ نے یہ دوا بند کر دی اس کے بعد کہ نہیں بچے کے تدب بلکل ٹھیک ہے تو پھر اگلی بار اس دوا سے اس بچے کو ریسپونس نہیں ملے گا تو ٹائفائیڈ میں یا ہر بیماری میں جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ دوا اتنی دینی ہیں اور اتنے دنوں تک دینی ہیں اس کو ہر صورت میں پورا فالو کریں اپنی مردی سے دوا کی ڈوز میں ردو بدل نہ کریں اور بچے کے ٹھیک ہونے پر دوا بند نہ کریں جب تک ڈاکٹر نے جتنے دن بتائی ہے اتنے دن پورے دینی آئے تو دنوں کا پورا علاج ہوتا ہے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ شیشی ختم ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ دوا ختم ہو گئی تو دواوں شیشیوں کا حساب نہیں ہے کتنے دن دوا پلانی ہے پورے دن دوا پلانے تو یہ ڈرگ ریزسٹنس آپ کی جو ہو گئی ہے یہ ختم ہو جائے گی دوبارہ اور پھر عام دواوں سے بھی بچا ٹھیک ہونے لگے گا انشاءاللہ موسیقی